نمشکار دوستو موسم کی تاجہ اب ڈیٹ ماب کا سواگت ہے دوستو ابھی ابھی بڑی خبر لکرکاری بھارتی ہے موسم بھاک کنسوار کی موسم میں بہت ہی بدلاب آ چکا ہے تو جان لیتے ہیں موسم بھاک کے مطابق کی ستہیس اور اکتہیس ان دونوں ڈیٹوں میں کس پرکار موسم بنا ہوا ہے اور کن کن راجوں میں وانی دے رکھیا ہے تو موسم بھاک کے مطابق جان لیتے ہیں کہ موسم میں جو پھر سے الیٹ ہو چکا اور پشن بھی چھپکے چلتے ہوئے کئی راجوں میں چیتابنی جاری کر دی گئی ہے اور اولیہ برشتی کے ساتھ تاپمان میں بھاری گرابر دیکھنے اوملے گی یعنی کڑاکے کی سردی پڑھنے کی سمبابنا بتائی جاری ہے موسم بھاک کے مطابق تو بات کر لیتے ہیں دوستو رائشتان اترپردیس ادھر سے مہاراش کنناٹک اندرپردیس اور اسم میگھلے آدھی راجوں میں بھاری بارش کے ساتھ اولیہ برشتی کی چیتابنی جاری کر دی گئی ہے اور موسم میں جو الٹ رہنے والا ہے اگامی دنوں تک تو جان لیتے ہیں موسم بھاک کے مطابق کس پرکار موسم بنا ہوا ہے اس سے پہلا پیشنل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ موسم بھاک کے مطابق کی ستیش دسمبر کا موسم میں جو سمپور بھارت کا کس پرکار رہنے والا ہے کینکہ راجوں میں ہوا نہیں دے رکھی ہے تو جان لیتے ہیں موسم بھاک کے مطابق ستیش دسمبر کی تو دوستو رائشتان ہریانہ ان رائشتان میں مدھیا مبھا ریواز دیکھنوں مل سکتی ہے کیونکہ دوستو یلو الڈجی آری کر دی گئے رائشتان میں بھی اور ہریانہ میں بھی دوستو یعنی حل کی نشٹیں گے دوستو ازار سے اصم ویگال لے ان راجوں کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ان راجوں میں بھی موسم میں جو سچھانے والا ہے اور منشٹیں گے دوستو بات کر لیتے ہیں موسم بھاک کے مطابق کہ 28 دسمبر جب ہوا ہے جو کس پرکار رہنے والا ہے موسم بھاک کے مطابق جانیں گے دوستو 28 دسمبر کی بات کریں دوستو ادھر سے ریانہ راجستان اتر پردیس اور مدد پردیس ان راجوں میں بھاری وارش کی چیت آمنی جاری کر دی گئی دوستو اتر پردیس میں بھی گھرے کالے بادل کے ساتھ بھاری وارش دیکھنا ملے گی جبکہ راجستان کے پوروی چیتروں میں بھاری وارش دیکھنا مل سکتی ہے تو جان لیتے ہیں کس پرکار محصوب رہنے والا ہے در سے مہاراشت کی بات کر لیتے ہیں دوستو مہاراشت اور کنناٹک ان راجیوں میں بھی بھاری وارش دیکھنا مل سکتی ہے آندھ پردیس میں بھی ہلکی وارش کی شمبابرہ بتائی جاری ہے تو دوستو ان راجیوں میں چیت آمنی جاری کر دی گی دوستو محصوبہ نے الیٹ بھی جاری کر دی گیا کوئی کچھ راجیوں میں اولیاب رشتی کے ساتھ ساتھ سیتھ لہرے چالے ہو سکتی ہے اور تاپ مان میں بہت ہی گرابر دیکھنا ملے گی یاری بھینک اور سردی پرندیے والی ہیں دوستو اگر محصوبہ کے امسوار کوئی بھی نوز اپ ڈیٹنگ آئے گی تو ہم آپ کو تران تابعت کریں گے شل کے مطلب سے